بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین الزل الفرقان على عبدہی لیکون للعالمین نذیرا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام ہے کاریو بکر حیات اور میں آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم تجوید کے ساتھ سورة الرحمن سیکھنے کے چوتھے سبق کا آغاز کریں گے مجھو امید ہے آپ اس سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ اپنے سبق کے اندر دو سے تین نئے سے نئے قیدوں سے آپ کو متعارف کروا دوں باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حروف جو ایک دفعہ بیان ہو جاتے ہیں بار بار آگے وہ ہی چل رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ہر نئے رکوب میں یا ہر نئے سبق میں دو سے چار باتیں نئی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تجوید کے ساتھ سیکھنے تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھنے والوں کی تعداد کسرت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس ضرورت کو واقعی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو آئیے ہم سورة الرحمن سیکھنے کے چوتھے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورة الرحمن کے چوتھے سیکشن کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں آج ہم یہاں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اوپر والے دانت اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ یہاں سے فا ادا ہوتا ہے الظال کو انتہائی نرمی صدا کرنا ہے اس کو زا نہیں پڑنا اور یہ جو نون ہے نا اس نون کے اندر آواز کو ناک میں رکنا ہے فا ادا ایسے نہیں فا ادا یعنی آپ کے جو سومنے والے دانت ہیں ان سومنے والے دانتوں کے اوپر والے حصے سے تھوڑی 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 زبان ٹکرائے گی فا ایزا یعنی بلکل اگر فا ایزا بلکل آپ جب پوری آواز ناک میں داخل کریں گے نا تو آپ کی جو زبان ہے وہ سومنے والے دانتوں کے اوپر والے حصے سے چمٹ جائے گی تو زبان کو چمٹانا نہیں ہے بلکہ ہلکی سی زبان اوپر والے دانتوں کے اندرونی حصے سے تھوڑی سی زبان آپ دور رکھیں گے تو یہاں سے آواز ادا ہوگی فا ایزا شق یہاں پہ فشقہ کاف باریک نہیں پڑھنا شقہ کاف موٹا ہے ٹھیک ہے اور سین کے اندر سیٹی کی آواز ہے فا ایزا شقہ تیس سماء اور یہ مد متصل اس کو چار یا پانچ علیف لمبہ کرنے جتنی دیر کے اندر انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے نا جتنی دیر میں ایک انگلی کھل یا بند ہوئی اس کو ایک علیف کے مقدار کہتا ہے تو چار انگلیاں جتنی دیر میں کھلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں اتری دیر اس کے اندر آواز کو رکھنے فا ایزا شقہ تیس سماء فکانت فقانت نہیں پڑھنا اس کو یہ باریک کاف ہے فکانت وردتن یہ را موٹی ہے را ساکن اس سے پہلے زبر ہے وردتن یہاں پہ اخفا ہے ٹھیک ہے یہ نون تنوین ہے نون تنوین کے بعد یہ جو کاف ہے نا یہ حروف اخفا میں سے ہے حروف اخفا پندر ہیں اس کے علاوہ جو حرف بھی آجائیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اس میں اخفا ہوتا ہے تو یہ نون تنوین کے بعد دیکھیں حروف اخفا میں سے کاف آگئے تو اس کو پڑھیں گے وردتن کدھیان کدھیان اس کو بعض لوگ ہاں کو صفائی سے پڑھتے ہیں نہیں ہیں کدھیان اور نون کی آواز آنا ضروری ہے وردتن کدھیان ٹھیک ہے سنو ایک دفعہ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدھیانِ اس واؤ میں اٹھ گول کرنے وردتن کدھیان ٹھیک ہے فَبِئَئِ فَبِئَئِئِ یا کو بہت سختی صدا نہیں کرنا فَبِئئِئِ اس طرح نہیں ٹھیک ہے فا کے متعلق میں آپ کو یہاں بتا چکا ہوں اور آلہ فَبِئئِئِ آلہ کیوں پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ حمزہ کے اوپر علیف خالی ہوتا ہے اور علیف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے یہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ زبر نہیں ہے آلہ نہیں پڑھیں گے اس کو آلہ کھڑی زبر کے وجہ سے تھوڑا سا ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور آلہ یہ اللہ کے اوپر دیکھیں مد متصل ہے مد متصل کے متعلق آپ کو میں یہاں بتا چکا ہوں کہ اس کو چار علیف کھینچ کر پڑھیں گے علیف کی مقدار انگلی کو کھولنا یہ بند ہوتا ہے رب بیکو کاف باریک ہے موٹا کاف دو نکتے والا نہیں ہے تو باریک کاف پڑھنے توکذی یہ موٹا کاف نہیں ہے یہ باریک کاف ہے توکذی زال کو انتہائی نرمی صدا کرنے اور باپ اکھڑی زبر ہے باپ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن ہو جائے گا نون کے آواز وقف میں آنا ضروری ہے فبئی ای آلائی ربی کو ما تکذیبان یہ زیادہ میں جلدی جلدی سے اس لیے بتاتا ہوں کتاب کی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اگر آپ کو کوئی حرف سمجھنا ہے یا کسی قسم کے مسئلہ ہو تو کومنٹ کے اندر مجھ سے پوچھ لیے کریں انشاءاللہ میں آپ کو مطمئن کروں گا فیوم 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 یا کو سختی صدا نہیں کرنا واو کے اندر ہونٹوں کو گول کرنا ہے فیوم یہ یہ حمزہ ہے حمزہ کو بالکل واضح طور پر ادا کرنے کچھ فیوم ای ذل ذل یہ زانی ذل ٹھیک ہے فیوم ای ذل لا یس الو یہ سین ہے تو سین کے اندر آپ نے سیٹی کسی آواز نکالنی ہے ٹھیک ہے ساد ذا سین روف السفیریہ میں سے ہیں تو سیٹی کی آواز اوپر اور نیچے کے دانت جب ملتے ہیں نا اپس میں سختی سے ہوتا تو اب سیٹی کے آواز پیدا ہوتی ہے تو اس سین کے اندر سیٹی کے آواز نکالنی ہے یس الو یہاں پہ نون کے اندر آواز کو روکنا ہے ٹھیک ہے ناک کے اندر اخفاء نون ساکن یہاں دیکھیں نون تنوین تھا نون تنوین کے بعد دروہ اخفاء ہے تھا یا نون ساکن کے بعد دروہ اخفاء آ رہے ہیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد دروہ اخفاء میں سے کوئی عرف بھی آ رہے ہیں تو اس میں اخفاء ہوتا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے یہ دیکھیں با کے اوپر جو میم ہے نا جس عرف کے اوپر یہاں پہ اقلاعrukt کا قیدہ جاری ہو رہا ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گئی ہے نا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس با کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں یہ اوپر چھوٹی سی میم ڈالنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس عرف کو میم کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے میم کے ساتھ ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے زم بی ہی یعنی تھوڑا سا لمبا کریں گے اس کو اور یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی نون ساکن کے بعد دروف اخواہ میں سے سین ہے تو انہیں سن نون کے اندر اخواہ ہوگا اور یہاں پہ نون تنوین کے بعد دروف ادغام میں سے واؤ آ گیا ٹھیک ہے تو دروف ادغام کون سے ہیں دروف ادغام میں یرملون یعنی یا را میم لام واؤ ٹھیک ہے یا نون میم واؤ جن کا مجموعہ ہے ین مو ان میں سے کوئی آج آجائے تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور اگر لام اور را آجائیں تو بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر ادغام ہوگا تو کیسے پڑھیں گے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَمْبِهِ ادھر مد ہے ٹھیک ہے یہ والی چھوٹی سی مد ہے یہ والی یہ چھوٹی سی مد ہے ٹھیک ہے اس کو بھی چار اجھلما کرنے زَمْبِهِ اِنْ سُوَلَ جَان ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیم کے اوپر یہ مد ہے اس کو چار علیف لمبہ کریں گے اور اس کے بعد یہ نون مشدد ہے تو اس مد کے ساتھ نون مشدد کو بھی ہم نے کیسے ادا کرنے نون ساکن جب کریں گے تو تنوین کو ادا نہیں کریں گے لیکن مشدد دونے کے اوپر سے غنہ ہوگا ٹھیک ہے جان فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَمْبِهِ اِنْ سُوَلَا جَان فَبِئَجِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان یہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں یعرفل اس کو یعرفل یہ اس کو حمزہ نہیں پڑھنا یہ عین ہے اس کو عین ہی ادا کرنا ہے یعرفل را موٹی ہے اور فا کی ادائگی کے متعلق بتا چکا ہوں یہاں پہ جیم میں قلقلہ ہوگا قلقلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے حروف قلقلہ قاف طوابہ جیم دالیں جس اقت یہ ساکن ہونا تو ان حروف میں قلقلہ ہوتا ہے دیکھیں حروف قلقلہ میں سے جیم ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اب اس جیم میں قلقلہ کریں گے قلقلہ کیسے کریں گے موجرمون موجرمون اب اس کو اگر پڑھتے ہیں موجرمون تو یہ درست نہیں ہے یعرف المجرمون بسیماہم بسیماہم سیٹی کے حروف ہے اس میم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے اور یہاں پہ مجرمون واو کے اندر آنٹ گول ہوں گے ٹھیک ہے یہ حمزہ ہے اس کو واو نہیں پڑھنا یہ واو کے اوپر حمزہ جب بھی قرآن کریم میں کوئی بڑا حرف لکھا ہو اس کو اوپر کوئی چھوٹا حرف لکھا ہوگا تو اس کو مطلب ہوتا ہے اس چھوٹے عرف کو ادا کرنا ہے یا اس عرف کو پڑھنے میں کوئی اختلاف ہے تو یہ درست کی اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوئے تو یہاں پہ ہم فیو خذو نہیں پڑھیں گے فیو خذو خاکم موٹا ادا کرنا ہے فیو خذو فیو حذو اس کو حا بھی نہیں پڑھنا اور زا بھی نہیں خا موٹا ہے اور آگے زا نہیں زال ہے فیو خذو یعنی خاکم موٹا زال کو نرم فیو خذو ٹھیک ہے بِن نوہ بِن نوہ واو کے اندر ہونٹ گول ہوں گے اور اس نون میں غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے یعنی پوری آواز کو ناک میں رکنا ہوتا ہے پوری آواز آپ کے ناک کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے جہاں سے پیشانی کے ساتھ جو حصہ ملے ہوتا ہے جس میں ہڈی سخت ہوتی ہے تو اس کو خیشوم کہتے ہیں غنہ وہاں صدا ہوتا ہے بِن نوہ سی سین نہیں ہے سغاد ہے بِن نوہ سی بِن نوہ سی بِن نوہ سی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آگے یہ دیکھیں واو کے اندر ہونٹوں کو گول کرنا ہے ٹھیک ہے وَلْ وَلْ أَقْو قاف میں ہونٹ اوہ قاف میں قلقل ہے قاف طابا جیم دال جس طرح جیم میں قلقلہ کیا تھا اسی طرح قاف میں بھی قلقلہ کریں گے وَلْ وَاو کے اندر ہونٹ گول ہے وَلْ أَقْدَام کیسے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِن نوہ سی وَلْ أَقْدَامُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا هَذِهِ یہ زال ہے زال ہے زال کو نرمی صدا کریں گے آہ کو بھی تھوڑا سا کھینچیں گے اس آہ کو بھی تھوڑا سا کھینچیں گے هَذِهِ یہ دیکھیں یہاں ہے اور اس کے بعد نون مشدد ہے یہاں نہیں پڑھنا نون مشدد کے اندر غنہ ہوگا غنہ کو ایک علیف کی مقدار تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے جَهَنَّمُ اللَّتِ جَهَنَّمُ اللَّتِ يُكَذِّبُ کاف باریک ہے اس کو موٹے کاف کے ساتھ ادا نہیں کرنا اور زال کے اندر دیکھیں یہ زال ہے زال نہیں ہے باریک اس کو ادا کریں گے انتہائی نرمی کے ساتھ يُكَذِّبُ بِحَل بِحَل نہیں ہے ٹھیک ہے بِحَل اور بعض دفعہ بعض لوگ تجوید پڑھے ہوئے نہیں نہ ہوتے تو حروف کی ادائیگی اپنی طرف سے بناتے رہتے ہیں تو حروف کو جتنا وہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اور بگڑ جاتا ہے تو اس لئے حروف کو زیادہ درست کرنے کی کوشش کریں بس بلکل آپ ناربل طبیعت کے مطابق پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ادائیگی درست ہوگی اور آپ ریلکس ہوکے قرآن کو پڑھیں گے بھی بڑا خوبصورت ٹھیک ہے بِحَل یہ حَا نہیں ہے اور یہ جیم بھی دیکھیں جیم میں کلکلہ ہے بِحَل مُجْرِمُون ٹھیک ہے دیکھیں ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِحَل مُجْرِمُون يَطُوفُونَ يَطُو وَاو کے اندر اونٹ گول ہوں گے وَاو ساکن اس سے پہلے اگر پیش ہو تو وَاو مددہ ہوتی ہے يَطُوفُونَ یہ بھی وَاو مددہ ہے یہ بھی وَاو مددہ ہے دونوں وَاوین کے اندر ہم اونٹوں کو گول کریں گے يَطُوفُونَ بَيْنَهَ یہ یا لین ہے وَاو اور یا ساکن اس سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا اور وَاو لین ہوتا ہے یہ یا لین ہے ٹھیک ہے اس کو بھی نرمی صدا کریں گے بَيْنَهَ بَيْ سخت ہی نہیں کریں گے اس میں بَيْنَهَ وَاو کے اندر اونٹ گول کریں گے وَا بَيْنَ یہ جا بِلین ہے ٹھیک ہے وَا بَيْنَ حَمِيمِنْ آن ادھر حَمِيمِنْ آن نہیں پڑھیں گے نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آگے حمزہ آگیا حروف حلقی حمزہ ها عین حا غین خا ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور حلق گلے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے حَمِيمِنْ آن یہ ایک دفعہ آپ کو میں سارا پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ اس کو دھیان سے سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا مجھے امید ہے کہ آپ اس چشمے سے خوب سراب ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا قرآن کریم پڑھنے کی اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کاری و بکر حیات کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ